بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برینڈ کا نام ہے لی لابو اور اس فرگرنس کا نام ہے یلینٹ فورٹی نائن میں پہلے آپ لوگوں کو اس کا باکس دکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں نیش ہاؤس ہے لیکن ان کی پیکنگز بلکل سمپل گتے کا باکس آتا ہے اس طرح بلکل سمپل سا اس کے اوپر یہ لی لابو لکھا ہوتا ہے گراس نیو یورک گراس میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ چلیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں پہلے پیکنگ دکھا لوں یہ لینگ فورٹی نائن ہنڈرڈ ایمل اچھا یہ ان کی فرگرنس کا نام ہوتا ہے اور یہ آگے ایک نمبر ہوتا ہے جس طرح سینٹال ہے اس کا آگے تھرٹی تھری ہوتا ہے اس کے بعد روز نوائر روز ٹوانٹی سیکس اور اس طرح کر کے ان کی بارل فرگرنس کے نمبر ہوتے ہیں برگمار ٹوانٹی ٹو تو اسی طرح ان کے یہ نمبر ہوتے ہیں یہ لینگ فورٹی نائن ہے اور یہ اس کی ڈیٹیلنگ وغیرہ ہے اور یہ ساتھ اس کے پیپر وغیرہ جو اس کے اوپر چپکا ہوا ہے اور اس کے اوپر پروپر لکھا ہوا ہے اور یہ اس طرح کے باکس کے اندر یہاں پہ یہ باٹل پڑی ہوتی ہے باٹل بھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو اور اس کا جو باکس ہے اس کے اوپر پروپر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ فرگرنس کو استعمال نہیں کرتے تو میں پہلے ایک ویڈیو میں یہ چیز بتا چکا ہوں اگر آپ اس کو پروپر استعمال نہیں کرتے تو آپ اس کو تھنڈی جگہ پہ رکھیں اور زیادہ پریفریبل ہے کہ آپ اس کو ریفریجیریٹر کے اندر رکھیں ان کے اندر جو نوٹس نکلتے ہیں وہ میں اپنا سکرین شوٹ اس میں شیئر کر چکا ہوں ویڈیو کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو گیس کا باکس اور یہ رہی جناب اس کی باٹل سیم سینٹال 33 کی طرح باٹل ہے اس کا وائٹ جوز ہوتا ہے یہ ڈارک یالویش سا جوز ہے اور یہ یلینگ 49 100 مل 3.4 فیوڈانسے اور یہ کیا لکھا ہے مجھے پسا بھی کمپاؤنڈڈ کمپاؤنڈڈ ان اوور لیب اور یہ فریش لکھا ہے 12 منت آفٹر فرسٹ سپری ایسا ہوتا نہیں ہے بہرحال وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے اوپر ایک گراس جگہ لکھی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتا چلوں گراس ایک بسیکلی فرانس کے اندر جگہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جتنے بھی ہمارے پرفیومرز ہیں وہ جو اپنی پرفیوم سے ریلیٹڈ سٹڈی کرنا جاتے ہیں جو پڑھنے جاتے ہیں وہ گراس کے اندر جاتے ہیں وہاں پر بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے یہ فرانچ پرفیومری کا ایجاد ہوئی تھی وہ گراس کے اندر ہی ہوئی تھی یہاں پر جتنے بھی فریکنسز ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر کریئیٹ ہوتی ہیں یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے گراس ٹو نیو یورک لیلا بو گراس ٹو نیو یورک کا تو آپ کو بتایا گراس کے بارے میں چھوٹا سا گاؤں ہیں اور آج بھی گاؤں ہی ہے یہ جگہ پر یہ اس کی بوڈل ہو گئی بات کرتے ہیں ہم اس کی خوشبو کے بارے میں اس کا نام یلینگ فورٹی نائن ہے اور اس کے نوٹس پہ جائیں تو مجھے اس کے نوٹس بہت زیادہ ڈیسیونگ ٹائپ لگے بہت ہی زیادہ آئی ریپیٹ بہت زیادہ ڈیسیونگ ٹائپ لگے مجھے جو اس کی خوشبو لگی وہ میں آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں کہ مجھے اس کی خوشبو کس طرح لگی جیسی آپ اس کو لگاتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر سے دو تین چیزیں فیل ہوں گی سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر فیل ہوگا ایک پروپر روز پیٹلز کی خوشبو فیل ہوگی پلس اس کے ساتھ ایک گلکند کی خوشبو فیل ہوگی اور گلکند جو میں کہہ رہا ہوں مجھے جہاں تک لگتا ہے اس کے اندر روز بہت ہی پیارا قسم کا ڈالا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو تھرڈ خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ ایک فلورل سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے فلورل سی اور وہ فلورل خوشبو بیسکلی یلینگ کی ہی ہے یلینگ یلینگ ایک فلاور ہوتا ہے اور اس کو ڈسکرائب کرنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ جس طرح چمبیلی کا ایک پھول ہوتا ہے میں اس کو یہی کہوں گا نا کہ اس کی خوشبو چمبیلی کی ترہا ہے تو آپ لوگوں نے سنگا ہوگا لیکن اس کے اندر جو یلینگ ایک نوٹ استعمال کیا گیا ہے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو صرف اس طرح اس کو ڈسکرائب کر سکتا ہوں کہ اس کے سٹارٹ میں آپ کو سمہاؤ ان تین چار چیزوں کا مکسر بنائیں گے تو یلینگ کی تھوڑی بہت ریزیمبلنس والی خوشبو بنے گی اور وہ کیا ہے لیمن ہلکا پھلکا سرف کی خوشبو فیبرک فریشنر ٹائپ جو ہوتا ہے لیمن پلس فیبرک فریشنر پلس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلکند ٹائپ خوشبو اور گلکند ٹائپ خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے تھوڑا سا آگے جب چلتے ہیں تو گلکند والی جو خوشبو ہے جس کو سویٹ روزی خوشبو پان کی طرح کی خوشبو مجھے پروپر اس کے اندر پان کی خوشبو فیل ہوئی اور میں نے اپنے جس دوست کو چیک کروائی انہوں نے کہا ہاں یار پان کا ایک گلکند ہوتا ہے اس کا ایک فیل اس کے اندر آ رہی ہے تو ساروں کو گلکند کی خوشبو تو فیل ہوئی جو چیز اس کے اندر انڈ پہ جا کے فیل ہوئی وہ تھی ایک ڈسٹ کی خوشبو آئی تینک اس کے اندر پچولی کا نوٹ بھی ہے اور وہ پروپر ڈسٹی ڈسٹ کے ساتھ روز پیٹلز کی خوشبو پلس ایک لیمن فیبرک فریشنر کی خوشبو جو کہ روز کے ساتھ ملک ایک الگ ہی دنیا میں آپ کو لے جاتا ہے وہ خوشبو اس کے ڈرائیڈ آن میں آپ کو فیل ہوتی ہے یہ زیادہ خوشبو چینج نہیں ہوتی یہ خوشبو زیادہ چینج نہیں ہوتی ہے مطلب لیمنی فیبرک فریشنر پلس گلکند کی خوشبو سٹارٹ میں اور گلکند بس تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے اور مٹی کی خوشبو دھول مٹی کی تازی مطلب ایک دھول مٹی کی خوشبو اس لیمنی فیبرک فریشنر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ چلتی رہتی ہے یہ زیادہ شفٹ نہیں ہوتی ہے خوشبو ٹھیک ہے یہ تو ہوگی اس کی خوشبو کلاس الیگنٹ لگری اور فیری لائکیبل میں اس فریگرنس کو اگر تین چار الفاظ میں ڈیفائن کر سکو تو بس یہی کہوں گا بہت ہی کلاس کی فریگرنس ہے فلورل فلورل اور لائکیبل کچھ لوگوں کو فلورل فریگرنس پر ساند ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ پورٹنٹ it's پورٹنٹ at the same time ٹھیک ہے تو اس کی خوشبو کا میں اسی طرح کیا سکو یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اپنے پیٹن کی طرف آتے ہیں age gender long duty projection weather location وقاس احمد سے مجھے ملی 100 ml کی بوٹل آپ لے سکتے ہیں اور اس کی پرائز کو تقریبا 75-80,000 روپیز کی قریب قریب ہے اور ایک ایک روپیا وصول ٹائپ فریگرنس اگر آپ فل بوٹل نہیں لے سکتے یا blind buy نہیں کرنا چاہتے تو پہلے آپ اس کا ڈیکنٹ ٹرائے کریں I'm sure کہ آپ اس کے بعد اس کا بوٹل ضرور پرچیس کریں گے age ہر اس کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے مجھے اس کے اوپر age restriction کوئی نہیں لگی gender male female دونوں لگا سکتے ہیں it's that much class اگر آپ کہتے ہیں کہ عدیل بھائی کوئی ایک ایسی فریگرنس بتائیں جو کہ ایک perfect unisex fragrance ہو تو this is the one ایک perfect unisex fragrance جس کو بہت mature قسم کے مرد بھی لگا سکتے ہیں بہت jolly مرد بھی لگا سکتے ہیں ایک بہت mature characteristic کی لیڑی بھی لگا سکتے ہیں اور ایک young student بھی لگا سکتی ٹھیک ہے تو it's that kind of effectiveness اس کو gender کی discrimination سے آزاد کر دیا ہم نے age ہو گیا gender کے longevity projection کی اگر ہم بات کریں تو بھائی اس fragrance نے مجھ پہ 12 plus hours last کیا ہے اور اس کی projection 3,5-4 گھنٹے بہت ہی strong ہے لی لابو جب آپ نام سنیں تو اس کی پھر longevity projection کے بارے میں آپ نے tension نہیں لینی لی لابو برینڈ کی اس برینڈ کا جب بھی نام آئے تو پھر آپ نے اس کی longevity projection کا نہیں سوچنا کہ last کرے گی نہیں کرے گی یہ وہ پھر آپ نے صرف اس کی خوشبو کا سوچنا ہے کیونکہ longevity projection ان کے characteristics میں already شامل ہوتی ہے یہ جو کہا gender کے longevity projection ہو گیا weather اور occasion کی اگر ہم بات کریں from my side سردی گرمی بہار خیزان صبح دوپیر شام رات کبھی بھی کسی بھی باقت یہ fragrance لگائی جا سکتی ہے کوئی restriction نہیں ہے اور اگر ہم بات کریں اس کی occasion کی best office fragrance best school college university occasion birthday شادیاں anywhere dinner anywhere آپ اس fragrance کو wear کر سکتے ہیں آپ اس fragrance کو wear کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ہر ایسپیکٹس کا ہم نے cover کر لیا weather بھی بتا دیا occasion بھی بتا دیا ہر ایسپیکٹس کا ہم نے cover کر دیا تو یہ تھا ہاں آپ اس کو جم میں بھی try کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک مہنگی fragrance جم میں لگا سکتے ہیں ہر ایسپیکٹس کا ہم نے cover کر لیا تو یہ تھا یہ ہمارا لی لابو بلینڈ کا لی لابو برینڈ کا چلینگ 49 thank you so much